اسلام علیکم میں ہوں شبانہ حنیف امید کرتی ہوں کہ آپ سب بھی خیریہ سنگے آج جو ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یہ ہے مٹن کورما بہت زبردست بنتا ہے یہ شادی والا کورما ہے تو سوچا کہ اید آنے والی ہے تو آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کروں کیونکہ جب بھی اید آتی ہے تو پہلے دن سب کے گھر دعوت ہوتی تو سوچتے کہ جھٹ پٹ بننے والی کوئی ریسپی ایسی ہو کہ فٹا فٹ کورما اور یہ کوئی سالن بن جائے تو یہ بہت جلدی بننے والا ہے تو چلے آنے ریسپی سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ میرے چینل کو لائک کیجئے گا سسکرائب کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیے گا چلے ریسپی کی طرف چلتے ہیں یہاں پر میں نے ایک کلو مٹن کا گوش لے لیا ہے اب میں اس میں ایک چائے کا چمچ ادھرک کا پیسٹ اور ایک چائے کا چمچ میں اس میں لہسن کا پیسٹ ڈال دوں گی اور ساتھ میں آدھا ٹی سپون میں اس میں نمک ڈال دوں گی بس اس کو نمک ڈال کے اس کو کوکر کو میں چڑھا دوں گی اور دس منٹ کے لیے میں پریشر لگا دوں گی دس منٹ بعد دیکھیں گوش اچھے سے گل گیا ہے بس گوش کے مجھے اس حد تک ہی کلانا تھا بلکل بہت زیادہ سوفٹ نہیں کرنا تھا وانہ بھونتے میں بلکل ہی چورا ہو جائے گا اب یہ دیکھیں میں آپ کو بوٹی کو توڑ کے بھی دکھاؤں گی کہ یہ زبردست تھی گل گئی ہے یہ دیکھیں یہ اچھا سا گل گیا اور اس میں پانی بلکل ذرا سا ہے تو اب چلیں مسالہ تیار کرتے ہیں یہاں پر میں نے ایک کپ پیاس لے لیا ہے براؤن کی آوہ اور ایک کپ میں نے یہاں پر دہی لے لیا ہے اب ان دونوں چیزوں کو اچھے سے میں مکس کر لوں گی اچھے سے میں بلینڈ کر لوں ان کو یہ دیکھیں یہ پیستہ تیار ہو گیا ہے تھک پیسٹ سا تیار ہو گیا ہے اب ایک دیکھچی میں میں نے ایک کپ آئل لیا ہے میں نے یہاں پر سرسو کی آئل میں بنایا ہے آپ بھی سرسو کی آئل میں بنا کے دیکھیں کہ بہت زبردست بنتا ہے ونہا کوئی بھی آئل استعمال کر سکتے ہیں یہاں پر میں نے ایک ٹی سپون جہدرک کا پیسٹ لیا ہے اور ایک ٹی سپون لیسن کا پیسٹ لیا ہے کیونکہ پہلے بھی میں نے گوش میں ڈالا ہوا ہے اب اس کو ہلکا سا بس میں چمہ چلاوں گی اب اس کے بعد میں اس میں جو گوش ہم نے گلائیا ہوا تھا جو پکایا ہوا تھا کوکر میں وہ اس میں ڈال دوں گی اور جو اس میں پانی تھا سات میں ہی تھوڑا سا وہ بھی سات میں ڈال دوں گی اس کے اب یہ دیکھیں گوش بہت اچھے سے گلائے ہوا ہے اب یہ دیکھیں میں نے پانی بھی ڈال دی ہے سات میں گوش کی بوٹیاں بھی ڈال دی ہیں اب میں اس کو اچھے سے بھون لوں گی اسی پانی کے اندر اسی تیل کے اندر لیکن گوش کی سمیل ختم کرنی ہم نے اور سات ہی میں یہاں پر کچھ ثابت گرم مسالے ڈالوں گی یہاں پر میں نے بادیاں کے پھول لیا ہے ایک قدر دارچینی لی ہے لانگ ہے کالی مرچی ہے اور ہری لائچی ہے تیز پات ہیں اس سب میں اس کے اندر ڈال دوں گی کونٹیٹی میں نے لگ دی اس سکرین کے اوپر اس سب میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے کیونکہ یہ ساتھ اس کے بھونے کا تو ان کی سمیل نکلے گی تو گوش کے اندر جب جائے گی تو بہت زبردست لگے گی اب دیکھیں پانی بھی خوشکو رہا ہے ساتھ ساتھ اور گوش بھی بھون رہا ہے دیکھیں گوش میں نے بہت زیادہ نہیں گلائے بھوٹیاں ٹوٹ نہیں بھونتے وقت اب یہاں پر میں نے ایک ٹی سپون میں نے حلدی کا ڈال دیا تھا حلدی پاودر اور ون فور ٹی سپون میں نے یہاں پر جواتری لی تھی اور ون فور ٹی سپون یہاں پر جائے فل لی تھی کیونکہ اس کے بغیر تو کورما بنتا ہی نہیں ہے بلکل بھی اب یہاں پر میں نے کالی زیری لے لی تھی جس کو سیاہ زیرہ بھی کہتے ہیں وہ میں نے ایک ٹی سپون ڈال دیا تھا اب آدھا چائے کا چمچ میں نے دوبارہ میں نمک ڈال دیا ہے کیونکہ گوش میں پہلے نمک ڈالا ہوا ہے اب یہاں پر میں نے ایک چائے کا چمچ لال مرچی کا پاوڈر اور ایک چائے کا چمچ میں نے یہاں پر کشمیری لال کشمیری جو مرچ ہوتی ہے اس کا پاوڈر ڈال دیا تھا نمک و مرچی آپ اپنی حساب سے کر سکتی ہیں جس قدر آپ کو پسند ہے جس حد تک پسند ہے آپ اتنی ہی کر سکتی کم پسند ہے کم ڈالیے گا زیادہ پسند ہے تو زیادہ ڈال لیجی رہا اب میں تمام اسالہ ڈال کے اچھے سے بھون لوں گی پانی دیکھیں بلکل ختم ہو گیا اس کے اندر اب آئل اوپر آ گیا ہے اب جو ہم نے دہی اور پیاز پیس کے رکھا ہوا تھا بلینڈ کر کے رکھا ہوا تھا وہ اس میں ڈال دیں گے اور اچھے سے اس کو مکس کریں گے میں اسی بلینڈر کے اندر میں نے تقریباً آدھا کپ کے قریب پانی ڈالا تھا اور وہ بھی اس کے اندر ڈال دیا دال دوں گی میں بھی اب یہ دیکھیں آدھا کپ کے قریب پانی تھا وہ بھی میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے اب اس کو اچھے سے مکس کریں گے اب یہ اچھے سے مکس ہو گئے تو میں نے یہاں پر تقریباً ایک چائے کا چمچ میں نے اس میں کیورا وارٹر ڈالائے اگر آپ کا پاس ایسنس ہے تو وہ ڈروپ کی صورت میں ڈالی گئے یہاں پر میرے پاس وارٹر ہے تو میں نے یہاں پر ایک چائے کا چمچ ڈالائے اگر آپ کو سمیل کم پسند ہے تو اب آدھا چاہے کا چمچ بھی ڈال سکتی ہیں اب میں نے اس کو اچھے سے مکس کیا اب اس کو میں تقریباً پانچ منٹ کے لیے ہلکی آج پر دم پر رکھ دوں گی اب یہ پانچ منٹ بعد دیکھئے گا کورمے کا کلر دیکھیں یہ پک کر جھٹ پر تیار ہے کیونکہ گوش ہم نے پہلے گلا لیا تھا اور مسالہ پیاز بھی بھونے ہوئے تھے تو بس دہی کو پکانا تھا وہ پک گیا آپ دیکھیں کورمے کا کلر دیکھیں آپ یقین کریں اتنا زبرداد اتنا جھٹ پر بننے والا کورمہ ہے تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ریسپی اچھی لگی ہوگی آپ میرے چینل کو لائک کیجئے گا سسکرائب کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیے گا بیل آئیکن کا بٹن دبانے سے آپ کو میری ہر نئے آنے والی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے گی اگر آپ کو بکرہیت کے لئے کوئی اور ریسپی بھی چاہیے تو میرے ضرور ان باکس کیجئے گا کوشش کروں گے آپ کو اچھے سکا سکوں اپنے بہت ساری دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ